مہترم ناظرین اکرام اپنے ایمان کو تازہ کر لیے مسلم زحمہ جل نمبر پانچ صفحہ نمبر چار سو اکتاریس سے چار سو چوالیس تک لمبی حدیث ہے حدیث نمبر تو تھیری سیون تھیری سیون حسن روایت ہے یہ وہ خود کہتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اببہ صوبہ اسفحان ایران کے اندر ایک گاؤں میں رہتے تھے کسان تھے اور اس گاؤں کا نام ہے جائے میں اور میرے خاندان والے آگ پوچھتے تھے آتش پرشت تھے اور میں اتنی محنت کرنے لگا کہ اس آتش قدے کا محافظ بن گیا اور میرے اببہ بھی محافظ بن گیا قدیم مذہب کو ماننے والے تھے جو مجوسیت ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے اببہ نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا جیسے میں راستے میں گیا تو کیا دیکھا ایک گرجہ گھر ہے تو میں گرجہ گھر کے اندر سیر کرنے کے لیے چلا گیا تو دیکھا وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں میں نے ان لوگوں سے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ دین کا جو مرکز ہے وہ شام سیریا کے اندر ہے اس کے بعد وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر آیا تو میرے گھر والوں نے کہا کہ سلمان تم کہاں تھے کہاں چلے گئے تھے صبح گئے اور پھر شام میں واپس آئے تو انہوں نے پورا واقعہ سنا دیا کہ میں گرجہ گھر میں تھا دیکھا تو ان کے اببہ نے کیا کہا جو آتش پرشت تھے مجوسی تھے کہا بیٹا جس دین کو تم کہتے ہو بہتر ہے وہ صحیح نہیں ہے دینک و دین آبائک خیر منہ یہ دین جو مجوسیت ہے آگ پورینے والا دین یہ اس دین سے بہتر ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو یہ بہتر ہے تمہارے باپ دادا کا دین جس پر تم چل لو یہ بہتر ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ واللہ انہو خیر من دیننا ہرگز نہیں جو میں دیکھ کر آیا ہوں وہ دین زیادہ بہتر ہے اس کے بعد میں نے عیسائیوں سے کہا اچھا یہ بتانا کہ جب وہاں کے لوگ آئیں گے اور دوبارہ جائیں گے تو میں چلوں گا ساتھ میں اسی درمیان میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اببہ نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی لیکن جب شام اور سیریہ سے لوگ آئے تو ان کے ساتھ جانے کا وقت آیا تو انہوں نے بیڑیاں کٹ ڈالی اور ان لوگوں کے ساتھ چلے پادری کا پتا چلایا پوپ کا پتا چلایا جب پوپ کا پتا چلا کہاں ہے پوپ کہاں ہیں عیسائیوں کے کرشن کے عالم کہاں ہیں تو وہاں پہنچے تو ان کے پاس گیا اور کہا میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں وہ خود کہتے ہیں کہ وہ آدمی اچھا نہیں تھا بہت وخیل تھا مال جمع کرتا تھا لوگوں پر خرچ نہیں کرتا تھا لیکن جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو میں نے کہا اچھا یہ بتائیے اس دھرم کو ماننے والے عیسائیت کو ماننے والے کرشنیٹی کو ماننے والے کہاں ہیں کہاں ملیں گے تو انہوں نے کہا ایراد کے شہر موسیل چلے جاؤ تو وہ وہاں گئے اور جس آدمی کا پتا بتایا تھا اس کے پاس پہنچے تو کہا کہ میں آپ کے یہاں آیا ہوں میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی نیک تھا پھر جب اس کے مرنے کا وقت آیا موسیل سے وہ نصیبین چلے آئے اور اس کے بعد ایک آدمی کا پتا دیا تھا اس کا پتا لگایا اس کے بعد رہے تو وہ بھی بڑا اچھا آدمی تھا لیکن جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو اس آدمی نے کہا اموریہ چلے جاؤں تو اموریہ وہاں چلے گئے وہاں جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کام شروع کیا اور گائے بکریاں جمع کر لی جب اموریہ کے بھی پوپ کے مرنے کا وقت آیا تو کہا کہ اب میں کہاں جاؤں تو انہوں نے کہا کہ اب اس دنیا میں کوئی بھی آدمی نہیں بچا ہے جس کے پاس آپ کو جانا ہے البتہ آخری نبی کے آنے کا وقت آ گیا ہے وہ دین ابراہیمی پر ہوں گے اور عرب میں پیدا ہوں گے اور ان کی حجرت کی جگہ ایسی ہے جہاں خجوریں بہت زیادہ ہیں اور کنکریلی زمین ہیں تو ایسا کرو ان کی نشانیاں میں بتا دیتا ہوں وہ حدیعہ قبول کریں گے یعقل الحدیعہ ولا یعقل الصدقہ صدقہ وہ نہیں کھائیں گے پھر اسی طرح ان کے دونوں کندھوں کے درمیان جو ہے مہر نبوت ہے بین کتفی خاتم النبوہ تب یہ تین نشانیاں مل گئی اس کے بعد کیا ہوا ان کے مرنے کے بعد قبیلہ بنو کلب کے چند تاجیر جو ہے وہاں سے گزرے جو عرب پر رہنے والے تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں اور آپ مجھے مکہ لے چلیے میں گائے بکریاں آپ کو دے دوں گا وہ لوگ ان کو ساتھ میں لے آئے ان کی گائے اور بکریاں لے لی لیکن اس کے بعد انہوں نے وہاں بیچ دیا ایک یہودی کا چچازاد بھائی جو تھا بنو قریضہ کا وہ مدینہ سے مکہ آیا پھر اس کے بعد کیا ہوا مدینہ آتے ہی اموریہ کے پادری نے جو کہا تھا اب اس کی بات صحیح ثابت ہوئی کہ وہ جو نیک آدمی آنے والے ہیں وہ مدینہ میں آ چکے ہیں اور قبا کے اندر ہے یہ کس نے بتایا بنو قریضہ سے جو آدمی آیا تھا اس نے یہ بتایا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کیونکہ مکہ کے اندر میں ہوں اور چچازاد بھائی جو آیا ہوا بنو قریضہ سے مدینہ کے اور میں جیسیٹ کے پاس ہوں انہوں نے پوری بات بتائی تو پھر وہ ان کے ساتھ مدینہ چلے گئے جب مدینہ چلے گئے تو وہ خجور کی دیکھ بال کرتے تھے اور اس کے بعد جب یہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں آ چکے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ خوشخبری مدینہ کے اندر مجھے ملی کیونکہ مکہ والوں نے بھی مجھے بیج دیا اور میں مدینہ چلایا تو اس کے بعد کیا ہوا جیسے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے اندر آ گئے ہیں ایک نیک آدمی ہے اور اس آدمی نے بتایا کہ وہ آ چکے ہیں تو اوپر میں درخت پر تھا ایسا لگا کہ ابھی میں نیچے گر جاؤں گا خوشی کے مارے لیکن میرے سیٹھ نے یہ کہا فَلَقَ مَنِ لَقْمَتًا شَدِيدًا مجھے جھاں پر مارا بہت طاقت سے مارا پھر اس کے بعد کیا ہوا قبا میں حاضر ہو گیا اور وہاں جانے کے بعد کہا مجھے پتا چلا ہے آپ نیک آدمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور آپ کے ساتھی غربہ ہیں یہ صدقہ کا مال ہے آپ قبول کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کلو تم لوگ کھالو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے کیا کیا کچھ مال لے کر گیا اور کہا یہ حدیہ کا مال ہے آپ لے لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا تو دو نشانی پوری ہو گئی تیسری نشانی یہ تھی کہ مہر نبوت دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی کے اندر تھے میں آیا اور میں آپ کے پیٹ کی طرف جا رہا تھا تو آپ سمجھ گئے منشاہ کیا ہے تو آپ نے کیا کیا اپنے پیٹ کھول دی پیٹ کھولنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے مہر نبوت دیکھا تو میں چومتا رہا اور روتا رہا اور جوش میں آکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمٹ گیا فَنْ قَبَبْتُ عَلَيْهُ قَبِّلُهُ عَبْكِ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سامنے بلایا پورا واقعہ میں نے سنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں کہاں تھا کہاں میں ایران میں تھا ایران سے عراق آ گیا پہلے مجوسی تھا پھر اس کے بعد عیسائیت کے اندر آیا اب اس کے بعد اسلام کے اندر میں داخل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بڑا اچھا لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو بھی سنا دو اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے غلامی کے دور سے گزر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا قاتب یا سلمان سلمان اب اپنے سیڑ سے تم مقاتبہ کر لو دو چیزیں تیہ کر لو تو دو چیزیں تیہ ہوئی ایک یہ ہے کہ چالیس اوقعہ دینا ہے چاندی نقم دینا ہے ایک اوقعہ چالیس درہم کا ہوتا ہے تو چالیس اوقعہ چاندی دینا ہے اور اسی طریقے سے تین سو خجور کے درخت لگانے ہیں تین سو خجور کے درخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے قبول کر لو اور اسی طریقے سے خجور کے جو درخت ہے جب تک پھل نہ آجائے اس کی دیکھوال کرنی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے خجور کے درخت لگائے اور اسی سال پھلوی آ گیا اتفاق سے کسی جگہ سے سونا آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا این و خاکم جاؤ اپنے بھائی کی مدد کرو اس کے بعد کہا ایز اب یا سلمان سلمان جاؤ اور اپنے سیڈ سے کہہ دو جو انہوں نے کیا ہے مقاتب کر لیا یعنی آپ کے ساتھ لیندین کیا ہے کہ چالیس اوقعہ اس کو چاندی دینا آپ دے دیجئے تین سو خجوروں کے درخت لگا ہے وہ بھی ہو گیا الحمدللہ تو اب آزاد ہو گئے تو وہ خود کہتے ہیں چالیس اوقعہ میں نے دے دیا پھر اسی طرح تین سو درخت میں نے جو لگایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لگایا تھا وہ ہو گیا تو وہ خود کہتے ہیں وہ اتک تو اس کے بعد میں آزاد ہو گیا اب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں ناظرین اکرام غور کرنے کے بعد ہے اسلام کیسے ملا سلمان فارسی رضی اللہ و تعالیٰ نے کتنی محنت کی کہا جاتا بڑی لمبی عمر یہ پائے ہمیں اور آپ کو اسلام بہت آسانی سے مل گیا اس لئے اس کی آمیہ چلی گئی ہے تو یہ اسلام کی کہانی سلمان فارسی کی زبانی مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھی محسن ادامت کی دوایت کے حساب سے اللہ سے دعا ہے اللہ اپنوں کا خاتمہ ایمان پر کرے آخر دن تک اسلام پر قائم رکھے امین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی